اے خیدر آج سے آجیوں کی کاروائی شروع ہوئی ہے اور بہت سے لوگ کافی تعداد میں لوگ لائن میں کام لینے کام لینے کے لیے اور تمام کے تمام لوگوں کو کام ضرور دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اس طرح ابھی اس پیچ میں ہمارے ایمائی ایم کے جو یہاں کے مخامی کام ایمائی صاحب نے پتا ہے کہ لاس سیر جو آجی حضرات گئے ہیں ہمارے سیکرنٹی صاحب بھی بتا چکے ہیں کہ دو ہزار آٹھ سوڈ تیلنگانے سے گئے اور آندھرہ سے دو ہزار دو سوڈ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے تیلنگانے کے جو تیداد ہے ہاتھی جانے کی اس میں بہت زیادہ بڑھوتی چاہتے ہیں کیونکہ یہ تیداد ہمارے لیے ناکہ ہے تیلنگانہ آندھرہ جب دیوائیڈ ہوا جو پوپلیشن ٹوٹل پوپلیشن کے ریشو سے سیسی فارٹی کے حصاب سے ڈیوائیڈ ہوا یہاں کے اٹھائیسا ہے تو وہاں کے بائیس پر وہاں اپلکیشن جو ہے پانچ کہ ہزار آتے ہیں اس میں بائیسا ہزار میکر جاتے ہیں تو گیلی 50 پرشن لوگوں کو وہاں پر ڈرہ بے گانے ہیں پر تیلنگانے سے جو لوگ آتے ہیں لازت دیر اٹھار آزار جس میں دو ہزار آٹھ سو اٹھنے کے بعد بہت کم لوگوں پر تیلنگانے ہیں اور لازت دیر اٹھار کیا گیا تو اس میں ہیدراباد لوگوں کے لئے بہت زیادہ امسان ہوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹوٹال ایک ہی زون میں رکھتے ہیں پورے تیرنگانے میں ایک ساتھ ڈرہ کیا جائے تو تاکہ کسی کے ساتھ نہ ہی ساتھ بھی ڈاو سکے اور اس مرتبہ ہم خود جا کر پرسنالی بھی اس سے پہلے بھی میں دو تیل میرے پہلے وہاں کے جو سنٹرہ بیسر ہے اس سے پہلے رجمہ حیرت اللہ نے ہی زیادہ بھی ہم نے بہت دو ارکوشش کی اور آگر خان ان سے چھڑا بھی کیا کہ کس طرح کا انتاب کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس ہیدراباد میں دس سالار لوگ اپنی پیش ہو گئے ہیں ہمارے سے پانچ سال لوگوں کو اڈراہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنی اوان کو صورت بتائیں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اس ساتھ ہم ضرور کوٹے میں اضافہ کریں گے تو مجھے امید ہے کہ اباس نفری صاحب کے ہاتھ میں چارج آج کے گول دوشتر ہے اور حکومت بھی اس کے لئے کوئی بھی پیسے کی ذریب اس کے اندر گل جائے حکومت میں سی ام سار کو یاد رہا ہے کہ آپ کو جی طرح پیسہ چاہیے آپ لیے پر حاج ہم کو ضرور برابر بھی ترکیم بھی ہونا چاہیے ہم دیکھ رہے ہیں تیرنگان آپ بڑھنے کے پاس چاہت یہ تیسری مرتبہ ہمارے حاج بھی یہاں سے جا رہا ہے تو ہمیشہ بھی ہندوستان میں تیرنگانے میں تو انتظامات ہوئے نمبر بر رہے ہیں جس طرح ہمارے حالی بھن سی ام سار بھی انتظام میں نمبر بان سی ام ہے اسی طرح ہر کسیم کی انتظامات میں تیرنگانا اسٹیٹ انتظام میں نمبر بان ہے آج جیوں کے جتنے انتظامات میں خود ہمارے ہیں کیا کہ مخابی امیرے جعفر عزیل ملان صاحب ہمارے سلیم جاپ جو آج ورگ بوٹ میں ممبر بھی منتقب ہوئے ہمیں امید ہے کہ ان کی بھی سدارت میں بہت اچھا ورگ بوٹ کام کرے گا اور ورگ بوٹ کو ہم بہت صدار با چاہتے ہیں کافی دن سے ہماری آرجو تھی کہ ورگ بوٹ کو صدار مگر ہم نہیں صدار سکتے ہیں حالانکہ ہماری مینئنیٹی عددار جو چاہے ورگ بوٹ کے زودیوں مینئنیٹی سکرنٹی وہ بھی اچھے سا اچھا کام کیے اور اس کے بعد بھی ورگ بوٹ کا ہمارا کلدور نہیں آسکتے ہیں ورگ بوٹ لوگوں سے بھی خاصوں سے عوام سے بھی کرنا چاہتے ہیں آپ آگیاں یہ جو لوگ ورگ بوٹ کے زمینات میں خفضہ کر چکے ہیں انہیں یا تو قرائدار مانے گے انہیں خالی کیجئے ہم کسی کو بے گر کرنا نہیں چاہتے ہیں مگر ورگ بوٹ کی آمدنی میں اضافہ چاہتے ہیں وہ ہے ابھی تقریب میں بھی لگا کہ ابھی ساتھ کارس آمدنی ہے جبکہ 33000 کو جاہدہ دیں ورگ بوٹ اور 77000 کے لگاں باتاتے ہیں ہم اور ایک بار ورگ بوٹ کے لیے جہاں ریوینوں میں اور ورگ بوٹ میں کوئی ڈسٹیوٹ نہیں ہے تو امیٹیٹ ریوینوں میں چڑھا گیا جائے گا اور ایک بار یہ زمین ریوینوں میں آ جائے گی تو ہمیشہ کے لیے محفوظ دے جائے گا اور اس معاملے میں اس مرتبہ سیئی ام صاحب نے پہلی مرتبہ کوئی ہندوستان میں کسی بھی سیئی ام کے پاس کوئی منعائیٹی اڈوائیزر نہیں ہے ہمارے ایک اے خان صاحب کو تو آلیڈی بہت اچھا ایکسپرینس رکھتے ہیں اور وہ انہاں کمیشن بھی رہ چکے ہیں چوتہ سال ہمارے ہیدر آباد میں کام کر چکے ہیں اور تیرہنگانے میں بھی ڈائسہ میں اینٹی کرمشن بیلو میں ہو بہت اچھا کام کیے انہیں اڈوائیزر مقرر کیا گیا اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اڈوائیزر رہ گا کہ خاص طور سے بجٹ کا بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ مگر اسیم شاہد یہی چاہتے ہیں کہ مینٹی کرمینٹی کا بجٹ مکمی تریسے اداو اور مکمی تریسے خرچاؤ رسیلنٹس شیل میں بھی سیونٹی فن اسکول اس سال چال ہوئے اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں پچاس اسکول کو جس کے لیے تین اکر سے لے کے سات اکر تک زمین چکے کرٹروں کے ترہا لاتٹی گئی اس سال کتم تک وہ مہباب کی زمین جس کے لیے مکمی زمین دی جائے اس پر سیونٹ سال چیہزار دو سال کورو پر سانکین کی ہے بیلی کے مرانے کے لئے